اسلام علیکم میرا نام سید علی نایاب ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں آج میں آپ کو اسلام کے اس سنیری دور کی طرف واپس لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام ویسا تھا جیسا حقیقی معنوں میں اسے ہونا چاہیے تھا نہ کہ آج کے اسلام کی طرح جس کا چیرہ ہم نے مجروع کر دیا یا تو یہ وہ اسلام نہیں جو ہمارے اباوجداد ہمیں سکھا کر گئے تھے یا کہ ہمیں اسلام کا تو پتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہم وہ مسلمان نہیں رہے جس طرح کا ہمیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک ایک شخص ایک ایک علاقے میں ایک ایک ملک میں گیا اور انہوں نے پورے کا پورا علاقہ پورے کا پورا ملک مسلمان کر دیا اور کیسے کیا ان کے کردار کی وجہ سے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے علم کی وجہ سے ایک وقت تھا کہ جب ہم پوری دنیا کو علم میں لیڈ کیا کرتے تھے کہ بارویں صدی سے پہلے تک جتنے سائنس دان ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں جتنے سائنس دان ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں چاہے وہ فزکس کیوں چاہے وہ کمیسٹری کیوں چاہے وہ کس بھی سائنس سبجیکٹ کیوں جتنی بھی ریسرچ تھی وہ مسلمانوں کی تھی لیکن آج ہم اپنی ہر چیز کے لیے مغرب کے موت آج ہیں میں انشاءاللہ آگے جا کے اس پر سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ جتنے بھی بارویں صدی سے پہلے سائنس دان ہیں ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ان کی کانٹریبوشنز جو سائنس کے دور میں ہیں سائنس کے لیے ہیں میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن آج ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم وہ مسلمان نہیں رہے یا ہم نے وہ اسلام فالو ہی نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر گئے تھے ہم مسلمان تو ہیں پر مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ہمیں تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا نہ کہ دنیا کو فالو کرنا تھا آج ہم مغربی تہذیب کی بڑی بہت برائیاں کرتے ہیں اس میں سے بڑی نکتہ چینیاں بھی نکالتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں ہر ایک چیز کے لیے ان کے موتاج ہیں کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں موٹر سائیکل انجن کسی بھی چیز میں ادھر ہزاروں چیزیں گنوا سکتا ہوں ہر چیز ہم نے مغرب سے کاپی کیا تو چلے بات کرتے ہیں اسلام کے اس سنیری دور کی کہ جب اسلام کا عروض شروع ہو رہا تھا نجران یمن کے شمال میں دس منزل کے فاصلے پر ایک زرخیز مقام کا نام ہے جہاں چھوٹی بڑی تہتر بستیاں تھی اور ان میں کموں بیش چالیس ہزار عیسائی رہتے تھے پہلے تو یہ سارے کے سارے لوگ اہل عرب کی طرح بد پرست تھے لیکن پھر روم سے ایک ممیون نامی راہے بایا جس نے ان کو دینِ اسوی کی تعلیم دی اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا ایک کلیسہ تعمیر کیا جسے یہ کعبہ نجران کہتے تھے اور اس میں اپنی عبادت کیا کرتے تھے اس کی سلانہ آمدنی کموں بیش دو لاکھ روپے تھی تو جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا اور اسلام کا عروض شروع ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ایک خات لکھا اور خات میں لکھا کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے کر مملکت اسلامی کے زیرے سایہ آجائے تو جب ان کے بشپ نے جو مطلب ان کا جسے ہم پادری اپنی زبان میں کہتے ہیں اس نے جب یہ خات لیا خات پڑا تو اس نے اپنے علاقے کے تمام بڑوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا تو مشورہ کے بعد یہ بات تیہ ہوئی کہ ہمارا ایک وفد مدینہ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے گا چنانچہ چودہ آدمیوں کا ایک وفد ابو حرسہ کی قیادت میں مدینہ پہنچا جو کہ ان کا بشپ تھا مطلب پادری سب سے بڑا پادری اس کی سربراہی میں یہ لوگ مدینہ پہنچے انہوں نے بڑے زرک برک لباس اور ہاتھوں پہ سونے کی انگوٹیاں اور ہیرے جوارات پہنے ہوئے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ بلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرعوب کرنا چاہتے تھے کہ ہماری دولت ہمارا یہ ہلیہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مرعوب ہو جائیں گے تو جیسے یہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مو پھیر لیا اور ان سے بات نہیں کی تو اس وقت ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے مشرق کی طرف مو کر کے عبادت شروع کر دی تو کچھ صحابیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تاکہ کہ یہ مسجد کے اندر عبادت کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آپ نے کہا انہیں مت روکو انہیں عبادت کرنے دو اس کے بعد یہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو یہ مو چڑھاتے ہوئے مسجد سے باہر نکل آئے اور شکوا عمیز لیجو میں صحابیوں سے کہنے لگے کہ پہلے تو محمد ہمیں خاتلک کر بلواتے ہیں اور پھر جب ہم آتے ہیں تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے تو ان صحابیوں نے کہا کہ آپ حضرت علی کے پاس جائیں وہ آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بات کیوں نہیں کی تو جب یہ گروہ حضرت علی کے پاس گیا تو حضرت علی نے ان کا حولیہ دیکھا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اپنے یہ ریشمی لباس اور اپنے ہاتھوں سے یہ سونے جوارات کی انگوٹیاں وغیرہ یہ اتارو اور سادے لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تم سے ضرور بات کریں گے تو انہوں نے ایسے ہی کیا انہوں نے سادے لباس پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو اور نعوذ بلہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور صلیب کی پرستش کرتے ہو تو انہوں نے کہا بے شک ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بتائیں کہ ان کا باپ کون تھا کیا کوئی بھی بغیر باپ کے دنیا میں آ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس یہی واحد دلیل ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کی کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے پاس یہی دلیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی تو وہ تو اللہ کا زیادہ عزیز بیٹا ہوا تو اس بات پہ یہ لا جواب ہو گئے اور یہ ہیلے بہانے کرنے لگے پھر اللہ نے وہی نازل کی اور وہی میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس علم آ چکا اور اس کے بعد بھی یہ عیسیٰ کے بارے میں تم سے حجت کریں تو ان سے کہو کہ آؤ اس طرح فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت تو آن حضرت نے ان کو یہ آیت سنائی اور انہیں موبائلہ کی دعوت دی ابو حرسہ نے آپ کی اس موبائلہ کی دعوت کو فوراں قبول کر لیا اور مدینہ کی عبادی سے متصل ایک جگہ کو مقام مبائلہ کے طور پر منتخب کیا گیا صبح ہوتے ہی تمام نسارہ اس میدان میں جمع ہو گئے اور ساتھ ہی مہاجری نو انسار بھی اپنے گھروں سے نکل کر اس میدان میں جمع ہو گئے مبائلہ کو دیکھنے کے لئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جمع ہونے کی خبر ہوئی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ تجزارہ اور حضرت حسنو حسین کو مبائلہ میں شرکت کے لئے طلب کیا اور جب یہ ہستیاں میدان مبائلہ میں آ رہی تھی اور ابو حرسہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک صحابی کو بلایا اور اس نے کہا کہ اے خبرو شخص تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میرا نام ابو رافع ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازاد کردہ غلام ہوں تو انہوں نے کہا اے ابو رافع کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ محمد کے ساتھ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو دو بچے ہیں یہ حسنو حسین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور وہ جو خاتون پردے میں پیچھے آ رہی ہیں وہ بی بی فاطمہ تجزارہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی اور علی المرتضی کی زوجہ تو انہوں نے کہا وہ جو پیچھے شخص ہے وہ کون ہے تو انہوں کا وہ علی المرتضی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام آدمی ہیں تو انہوں کا اس نے فوراً حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ وہی علی ہیں جس نے خیبر میں مرحب کو اور خندق میں عمر ابن عبدوید عامری کو قتل کیا تھا تو ابو رافع فوراً بولے کہ ہاں یہ وہی علی ہیں تو اس پہ ایک خوف تاری ہو گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مبائلہ میں پہنچے آپ ایک درخت کے نیچے دوزانو ہو کر بیٹھ کے اور آپ نے آپ کے دائیں بائیں حضرت امام حسن حسین اور پیچھے اقب میں بی بی فاطمہ تزارہ اور سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں تو تم سب آمین کہنا یہ منظر دیکھ کر عیسائی حیرت زدہ ہو گئے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اپنے کنبے کو لے کے آئیں گے وہ سمجھ رہے تھے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر لے کر آئیں گے لیکن جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے تو ابو حرسہ نے کہا کہ محمد اگر اپنے دعووں میں جھوٹے ہوتے تو وہ غیروں کو لے کر آتے نہ کہ اپنے گھر والوں کو ابھی وہ اسی کشم کشم مبتلا تھا کہ اس کا بھائی ابو علقمہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ محمد اپنے دعووں میں سچے ہیں وہ پہلے سے اسلام سے کافی عدت تک متاثر ہو چکا تھا اور اس نے کہا محمد ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری مقدس کتاب میں آیا ہے اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ جو چیرے میں دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیئے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے گے لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرو اور اپنے اوپر مصیبت کو مبتلا نہ کر لو اس نے کہا اپنے گردو پیش کا جائزہ تو لو کیا تمہیں قدرت کی جو شغضب میں ابلی ہوئی آنکھیں عذاب کی آمد کا پتہ نہیں دیتی تو اس نے جیسے ہی اپنی نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو سورج کی روشنی مان پڑ چکی تھی فضا گرد آلود تھی اور پرندے دب کے سہمے ہوئے بیٹھے تھے تو یہ دیکھ کر نصارہ کے دل دہل گئے اور انہوں نے اپنے دعوے سے دسبردار ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے مباہلہ نہیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کی درخواست کو قبول فرما لیا تو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ اور صلح کی شرائط لکھوائی یہ فتح و سرفرازی تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں اپنی نویت کے لحاظ سے منفرد ہے کہ ایک طرف تو صرف پانچ افراد اور کیسے انہوں نے پورے گروہ کے سامنے اپنی صداقت کا لوہا منوایا تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تل نیکس ٹائم سٹے ٹیونڈ